اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں ہراوہید ناظرین عالمی ثقافتی ورثے کا دن ہر سال 18 اپریل کو دنیا بھر میں تاریخی اور ثقافتی مقامات کے بارے میں آگاہی اور تحفظ کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے یونیسکو نے 1972 میں ہر قسم کے ثقافتی ورثے کے مقامات کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی معاہدہ شروع کیا تھا پاکستان ثقافتی ورثے اور فن تعمیر سے مالا مال ملک ہے جس میں اسلامی مغل، سکھ، ہندو، بودھمت، برطانوی، اطالوی، یونانی، ترکی اور فارسی طرز کے شاہکار تو موجود ہیں پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر اسلامی فن تعمیر اور ثقافتی ورثہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں اسلامی فن تعمیر اپنے گمبدوں، میناروں، محرابوں، پتھروں کے پیچیدہ ڈیزائنز کے استعمال کے لیے دنیا بھر میں آج بھی مشہور ہے پاکستان کا اسلامی فن تعمیر مختلف خطوں، قوموں، ثقافتوں سے متاثر رہا ہے اور یہ ایک شاہکار کی مثال کے طور پر جہاں پر ذکر کیا جائے وہاں پر اسلام آباد کی فیصل مسجد کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے جسے ترکی اور عربی انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے اسلامی فن تعمیر کی رغبت نہ قابل تردید ہے جو دور دراز سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے پاکستان کا ہر ایک صوبہ منفرد اور قدیم ثقافت کا حامل ہے گلکت بلتستان کی پہاڑی علاقوں سے لے کر خیبر پختون خواہ کی گندارہ تہذیب تک اور بلوچستان میں چوکنڈی کے مقبروں سے لے کر کشمیر میں کلہ باخ جیسے قدیم کلوں تک سندھ کا مہنجو دارو اور پنجاب کا ہڑپا بھی اپنی بھرپور ثقافتی برسے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں مجموعی طور پر پاکستان کا ہر ایک خطہ ثقافتی لحاظ سے امیر ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے اندر خوبصورتی سمغوئے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ثقافتی برسے کو اچھی طرح سے محفوظ نہیں کیا گیا اچھی طرح سے محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے مخلف مسجدوں کلوں اور مقبروں جیسے تاریخی مقامات کو اکثر لوگ پینٹ سے دیواروں پر اپنے نام لکھ دیتے ہیں شاعری لکھ دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں اس کی خوبصورتی کو ماند پڑ جاتی ہے حکومت نے اس کی روکتام کے لیے خواتر خواہ اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی احوام میں اس حوالے سے کوئی آگاہی بیداری یا کوئی شعور بھی پیدا نہیں کیا گیا ہر سال ہم ورسے کے نام پر تقریبات کر لیتے ہیں مخلف شوز کا بھی نکات کیا جاتا ہے لیکن کیا ہم نے اپنے ورسے کو سنبھال لیں اور اس کی حفاظت کے لیے کبھی سنجیدگی سے اقدامات کیے ہیں ہمیں اپنی ثقافت پر فقر ہے لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی مٹتی ہوئی خوبصورتی اور اس کی گرتی ہوئی دیواروں کی بھی فکر کی ہے یا نہیں کی یہ لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے ہمیں اس بارے میں مزید سوچنا ہوگا اور اپنے ورسے کی حفاظت کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ اس کی حفاظت کرنا ہی مشکل ہو جائے اور آنے والی نسلیں ہمارے ورسے کو صرف تصویروں اور ویڈیوز میں محفوظ صورت میں ہی دیکھ سکیں ثقافتی ورسہ کسی بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے بلا شبا وہی قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنا جانتی ہو تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ